نیو ویڈیو میں آپ لوگوں کا ویلکم ہو گیا اگر چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کو پریس کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں پھر ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اپنی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم کمپیٹیزن کرنے والے ہیں کہ اس ٹائم پیرئرڈ میں جب پیٹرول دو سو سنتیس روپے لیٹر مل رہا ہے جب ہمارے پاس ڈالر کی کمپ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے آٹھا روز ٹی بی کے اوپر سن رہے ہو تو اتنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو یہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں جو بچے بہت لائک کرتے ہیں لڑیاں بہت لائک کرتے ہیں یوتھ بہت لائک کرتے ہیں یونگ جینریشن لائک کرتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا فرق پڑا ہے اور ان کی کوالیٹی کیسی ہوگی ہے ان کی کوانٹیٹی کیسی ہوگی ہے پہلے اور اب میں کیا فرق ہے ہمارے بچپن میں کیسی تھی چیزیں اور آج کے ٹائم پیریڈ میں کیسی چیزیں ہیں کوالیٹی اور کوانٹیٹی وائز تو ان سب چیزوں کو ہم ان باکس کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جو بن رہی ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بسکٹ سے یہ ہے ہمارے پاس سوپر جو کہ ہے ساتھ روپے کا چھیک ہو گیا یہ پہلے آتا تھا پانچ روپے کا اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس کی کوانٹیٹی کتنی ہو گئی ہے ہمارے پاس دو روپے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے گا آپ سائز اور کلر دو اندر سلائس ہیں اور سائز بھی جو ان کا ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہو گیا اور پرائس بھی بڑھی ہے کوانٹیٹی بھی کام ہو گئی ہے یہ تو تھا جی ہمارے پاس سوپر اس کے بعد سوپر کا اور پیک دیکھ لیتے ہیں سیم سوپر ہے اور اس کی پرائس ہے جی اس کی پرائس یہ لکھی ہو گیا ہے ٹین روپیس یہ دیکھیں اے ہو آپ کو نظر آ گئی ہوگی یہ دس روپے کا ہے یہ والا سات روپے کا تھا یہ والا دس روپے کا ہے تین روپے کا فرق ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹیز کے اندر تین بسکٹس نظر آ رہے ہیں اس کو اوپن کر کے اس کا سائز دیکھ رہتے ہیں یہ کیا ہے یہ سات روپے والا بسکٹ ہے یہ ہمارے پاس دس روپے والا بسکٹ ہے اوپر والا دس روپے والا ہے نیچے والا سات روپے والا ہے ہم یہ دیکھیں جو دس روپے والا ہے کلر اس کا تھوڑا سا لائٹ ہے سات روپے والا وہ اسے میں کسی نے بنایا ہے جلا دیا یا جو تھوڑے سے جلے ہوئے ہوتے ہیں وہ سات روپے والے میں ڈال دینے کہ کوئی تین روپے آپ کم بھی تو دے رہے نا اس کا کلر ٹھیک ہے کونٹیٹی سیم ہے تقریبا سائز جو ہے وہ سیم ہے ان کا اور یہ ہمیں ملیں گے تین مطلب یہ کہہ لیں کہ تین تین سے کچھ پیسے اوپر اتنے روپے کا ہی آپ کو بسکٹ پڑے گا تو پیسوں کے حوالے سے بے شک آپ سات روپے والا لیں گے تو دو ملیں گے دس روپے والا لیں گے تو یہ ملے گا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اکسر کہتے ہیں کہ سات روپے والے دو بسکٹ لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے وہ آپ کو سیم اسی پرائس کے اندر پڑھیں گے پرائس کم زیادہ نہیں ہے اب تھوڑا سا ان کو ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے ان کا پہلے جو سوپر بسکٹ آتا تھا جو ٹیسٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے ملہب اگر ایک بسکٹ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے اس ایک سے آپ کو پتا نہیں چلتا ایک تو تھوڑا سا چوکلیٹ کا اندر تھوڑا سا کڑوا سا ٹیسٹ راتا ہے دوسرا ہیوی نہیں ہے یہ وہاں جہاں آپ ایک کھاتے تھے یہاں آپ دو اگر بسکٹ کھائیں گے نا یہ سوپر والے تو وہ پھر آپ کی اتنی کوانٹیٹی جو ہے وہ پوری ہوگی یہ ہو گیا اس کو ہم یہی پہ رکھ دیتے ہیں ویڈیو کے سٹیٹکس کو بڑھانے کے لیے چیزیں ہم آگئی رکھتے ہیں اب یہ ہے ہمارے پاس سیم دس روپے والا چاکولیشیس سوپر دس روپے والے میں تین بسکٹ تھے یہ چاکلیٹ والا ہے چاکلیٹ مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے ریپر میں ہمارے پاس دو بسکٹ اور اگر ان کا سائز دیکھا جائے تو سوپر والوں سے تھوڑا سا بڑھا ہے اور اگر اس کے پہلی دس روپے والے بسکٹ کے ساتھ پیر کیا جائے تو یہ کافی چھوٹا ہویا ہویا ہے سائز میں کوالیٹی بھی کام ہوئی ہوئی ہے اس میں چوکوز زیادہ ہوتے تھے یہ جو ڈاک چاکلیٹ یہ زیادہ ہوتی تھی اس میں یہ دیکھ لیں آپ کو دو اور ایک یہ آدھا دھورا سا نظر آ رہے تو یہ تین ہے یہ سائیڈ بلکل بنجر انہوں نے چھوڑیے جیسے پھوپو کا علاقہ ہو تو کوانٹیٹی بھی کام ہوئی ہے کوالیٹی بھی کام ہوئی ہے اس کی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے ٹیسٹ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اب والے میں پہلے والے میں میٹھے اتنا زیادہ نیادہ چاکلیٹ کا زیادہ فیل ہوتا تھا اس میں سویٹنس زیادہ فیل ہو رہے میٹھا زیادہ فیل ہو رہا ہے اور چاکلیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کام مہا رہا ہے یہ ہمارے پاس بسکٹس ہوگے لاسٹ میں ہمارے پاس بسکٹس میں ہے جی ریو بہت سے لوگ دس روپے کا پیک ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے جو دس روپے میں اس کا پیک آتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا مطلب ہاف ہوتا تھا سائز میں لینٹ میں اس سے ہاف ہوتا تھا لینٹ میں ہاف ہوتا تھا اور مٹائی میں زیادہ ہوتا تھا دو بسکٹی ہوتے تھے اس کے اندر اور وہ ذرا ٹیپ ہوتا تھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ تین ڈسکٹس سوپا والوں کی طرح اور سائز جو ہے وہ کافی چھوٹا ہو گیا اچھا خاصا چھوٹا ہو گیا درمیان میں وہی جو کوٹنگ ہے جو سینڈوچ بنایا بچوں کا پساند ہوتا ہے ایسے کھول کے کھانے میں تو جو کوٹنگ ہے وہ بھی اچھی خاصی پتلی ہو گیا پہلے تھوڑی تھی کوٹی ہوتی تھی بسکٹ بھی بڑے ہوتے تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ ہوئی ہے ریو ریو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ باقیدہ طور پر ریو کھا رہے ہیں سوپا کی طرح کی بھی اور بسکٹ آگے ہوئے جن کا ٹیسٹ سوپا سے ملتا جلتا ہے چوکولیشیس کے بھی کافی بسکٹ ہیں جو کہ چوکو کے نام سے ہیں اور ان کا ٹیسٹ اس سے بہتر ہوتا ہے سوپا میں بہت سے بسکٹ ہیں جن کا ٹیسٹ سے بہتر ہوتا ہے لیکن ریو ریو ہے ریو جیسے ٹیسٹ اور میں نے کبھی کسی ٹیسٹ اور بسکٹ میں نہیں فیل کیا ہوا اگر آپ لوگوں نے کوئی ہے اس کا تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب ہم آ جاتے ہیں cup کےکس کی طرف یہ ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ cup کےک پیکنگ اس کی اتنی ہے اور یہ بھی 10 رو پہلے بھی 10 کھاتا تھا اب بھی 10 کھاتا ہے اور اس کا اب ہم سائز دیکھ لیں یہ دیکھیں سائز سائز اس کا کافی چھوٹا ہویا ہویا یہ دیکھیں جو یہ کپککس ہوتے سائز جو کھاتا ہوگا اسے ایڈیا ہوگا کہ اتنا ہوتا ہے اچھا ہاسا زیادہ ہوتا ہے اور یہ اس کا سائز چھوٹا ہوگیا ہوگیا تھوڑا بہت بھی نہیں خیر اندر انہوں نے چوکلیٹ تھوڑی سی ڈالی اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے اگر یہ آپ کو جتنا لگ رہا ہوگا یہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہوگا اور یہ بلکل یہ ایک فنگر سے بھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں آپ میری سب سے چھوٹی فنگر کے یہ دو پوشن ہے چھوٹا سا اس کا سائز ہے تو یہ دس سور پر میں آپ کی داڑ بھی گلی نہیں ہوگی اس کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا ہوگا ہے اور یہ کوئی کمٹی کمپنی ہے اس کا ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت یہ کوئی اچھی بہت فیمس کمپنی کا ہے یہ اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے اس کمپنی کو جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر بس کو نہیں ہے یہ وہ دوسری جو کمپنیز ہوتے ہیں ان کو کھایا جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فیمس نہیں ہے یہ لوکل ہے ہماری اور انہوں نے یہ دیکھ لی جی جی سائز کیا گھر دیا پاگل بنایا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دس رو پے میں not worth it اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسہ برباد کپککس دونوں نہیں اچھے نکلے پیسہ برباد ان کو نہیں لینا چاہیے یہ quality quantity دونوں گری ہوئی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے میٹی چیزیں بہت سی ہو گئی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ان کی طرف چپس پاپڑ کی طرف یہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے میرا فیوریٹ بیوی مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ہے 40 روپیس کا پیک یہ پہلے 20 کا آتا تھا 30 کا آتا تھا اب 40 کا پیک یہی جو 30 کا آتا تھا یہی 40 کا کر دیا ہوا ہے 20 والے کا نظر نہیں آتا اب اس کی 30 اور 40 والے نظر آتے ہیں اور اس کے اندر آپ quantity دے سکھیں یہ ہے اندر جو ہے نا اور لیز میں بھی اکسر یہ جگہ ہے نا وہ ایمپنی ہیں ہر جگہ پہ نہیں ہے لیز اندر پہ ہاپ سے زیادہ جو ہے ہای ہے ہوا بھری ہوئی ہے اور یہ اس کے اندر ٹوٹر لے جائے جائے یہ یہ ہو گیا ٹیسٹ ان کا سیم جیسا ہی ہے جیسا پہلے ہوتا تھا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آگا ہے پرائس اس کی بڑھ گی ہوئی ہے اور قوانٹیٹی پہلے بھی کچھ خواس ان کی زیادہ نہیں ہوتی ہے جتنے بھی ہم کھاتے ہیں ہوا آدھی آدھی سے زیادہ ہوا بھری ہوتی ہے تو قوانٹیٹی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن پرائس بڑھ گئی ہے تو زائر سے بہتے جب پرائس بڑھے گی ڈوکڑھ گئی ہے ہمیں کام ہی لگ گی کیونکہ پہلے جو تیس میں میں ملتا تھا 20 میں ملتا تھا اب ہمیں چالیس میں مل رہا ہے تیس میں مل رہا ہے اب ہم یہ اچھا اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیز کو یہ ہمیں ہمارے پاس 20 کا جو پہلے دس کا آتا تھا اب وہ آتا ہے 20 کا سب سے چھوٹا ہمارے پاس لیز کا جو پہلکٹ ہوتا ہے وہ ٹین کا ہوتا تھا اس کے اندر لیز دیکھ لیں آپ سیم ہوا اتنی بھری ہوئی جتنی پہلے پیکٹ میں کی اور چونکہ یہ بیس کے ہے تو اس کی قوانٹیٹی اچھی خاصی کام ہے اس کی نسبت ایک آلو پورا نہیں لگا ہوا اگر دوسرح الفاظ میں بات کی جائنا تو یہ آدھا آلو ہوگا یہ آدھے سے بھی کام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سلائسز بہت پتلے پتلے کٹے ہوئے ہوتا ہیں کوئی بہت موٹے نہیں ہوتے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ سیم ہے ٹیسٹ میں اس میں کوئی فرق نہیں آیا تو یہ ایک ہی کمپنی ہے تو ان کا ٹیسٹ سیم ہے سیف کوانٹیٹی کی انجھ ہوئی ہوئی ہے اب ہمارے پاس یہ بھی فیمیس ٹیپس ٹیپس یہ دس روپے کا پیکیڑ ہے سب سے کھوٹا جو کہ آدھا آرہا ہے دس روپے میں اور اس کی آپ کوانٹیٹی چیک کر لیں یہ نا دس بھی نہیں ہے اس کے اندر دس سے بھی کام ہے کورکورے آپ دیکھ لیتے ہیں کوالٹی کیسی ہے یہ پانی میرچی ہے بہت سپائسی ہے بچوں کو یہ کبھی نہیں کھانے دینی چاہیے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے اور ٹیسٹ پیسے یہ پہلے بھی ان کے ایسے ہی ہوتا ہے اب یہ دس روپے کا ہمارے پاس ایک جہانی پہ جہانی کمپنی کا ہے ایک اچھی خاصی برینڈ کا ہی ہے دس روپے کا اور یہ ہمارے پاس خان برگر لوکل جو ہماری شاپس ہے نا گاؤں کی جو دکانیں ہیں جو خود ادھر اردگرد کہیں محلوں میں بیٹھ کر بنای جاتے ہیں گھروں میں فرائوائر کر کے چھوٹ چھوٹی انڈسٹری چھوٹے چھوٹے کارہانے سے اپن کر کے اس کے اوپر تو یہ اس کا ہے یہ بھی دس روپے کا ہے یہ بھی دس روپے کا ہے اب دیکھیں سیم اس میں بھی پہلے یہ فول بھرے ہوئے کہ اب اس میں اچھی خاصی ہوا ہے آگے سے زیادہ اس میں بھی ہوا ہے یہ دیکھیں جی پاپس ہیں یہ اور ان میں بھی سین انہوں نے بھی وہی سسٹم کر لیا ہوا ہے ان کمپنیز میں پہلے سے ہی ہوا بھری ہوئی آتی ہے شروع دن سے یہ ہاف سے زیادہ ہوا ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارے لوکل ملتے ہیں نا یہ پیکٹس فل ہوتے ہیں جب بھی ہم نے دیکھا ہے یہ اوپر تک بھرا بھا پیکٹ ہوتا ہے لیکن اب ان کی بھی کوانٹی یہ دیکھ لیں انہوں نے کم کر دی ہوئی ہے اب ہم اس کی کوانٹی دیکھ لیتے ہیں اس کا جو مسالہ ہے نا موہ میں ڈالتی ہے گلے میں جا کے لگتا ہے ناک میں لگتا ہے اور چاڑ مسالہ سا نا عجیب سا ٹیسٹ رہتے ہیں جو بھی انہوں چاڑ مسالہ ڈالو گئے تو ہر جگہ کا چاڑ مسالہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ بھی اچھا خاصا سپائسی ہے وہ اس میں مرچیں زیادہ تھی اس میں نہ کھٹا بن زیادہ کھٹاس زیادہ جیسے ٹاٹری لیمو یا اس ٹائپ نہ کسی چیز کی کھٹاس بہت زیادہ بہت کھٹا ہے یہ طبیعت خراب کرنے والے ایسی چیزوں کو بھی پریفر نہیں کرنا چاہیے نہیں کھانا چاہیے یہ تو بڑوں کو بھی نہیں کھانا چاہیے یہ صحت کے لیے ہانی کارک ہے ہم نے پلیٹ بھی رکھی ہوئی اپنا ہم ان دونوں کی دیکھ رہتے ہیں 10 روپے والے اور خان برگر کی یہ ہے جی ہمارے پاس یہ تیچھے رہے یہ ہو گیا دوسرے سائٹ پہ ہم ڈال دیکھیں خان برگر پتہ نہیں برگر کی نہیں لکھا اس کی شکل بھی مجھے لگ رہا تھا شاید اندر سے یہ برگر کی طرح کی بنے ہوئے ہوں گے لیکن نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی بھی نام رکھ دو کوئی فرق نہیں بڑتا یہ ہے قانٹیٹی میں 3 10 اور ایک میں نے ٹیس کیا 11 یہ اس میں ان کا سائز سب کا سیم ہے اور یہ 5 بڑے جو بڑا سائز ہے باقی یہ کچھ چھوٹے موٹے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ اب 10 بن جائیں گے ٹوٹل اور یہ ہمارے پاس 11 12 بن جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ان دونوں کی پیریزن یہ قانٹیٹی میں کم ہے ان کی نسبت لیکن ٹیسٹ ان کا مچ بیٹر اس کی نسبت یہ کھانے کی بجائے اگر کھانا ہی ہے تو یہ زیادہ پریفر آئی گیس کرنا چاہیے باقی ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے بچوں کو سمجھانے سے انہوں نے کرنی اپنی مرضی ہوتی ہم بس بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں باقی دونوں کی کام ہوئے ہوئے چاہے وہ ہمارے پاس گرکرے ہوں یہ ہمارے پاس یہ دونوں کی یہ اتنے ہی آتے تھے دس روپے میں پہلے بھی ویسے اگر دیکھا جائے تو گرکرے دس روپے کی پیک میں اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور میرا خیال ہے پریفر بھی نہیں گئر تھا جب آپ بڑی انڈسٹری یا کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں کوالٹی اگر آپ مینٹین رکھ رہے ہوتے ہیں اتنے ورکرز آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں کوالٹی اچھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دس روپے میں اچھی خاصی ڈیل ہے لیکن یہ کوالٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو نقصان زیادہ ہے اس میں کیونکہ کوالٹی اچھی خاصی کم ہوگی ہوئی ہے اور کوالٹی کوئی خاص مجھے نہیں لگ رہی مجھے یہ گلے میں جا کے اچھی خاصی مرسیں لگیں ہیں اور یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر یہ کھایا جائے گا تو آپ کا گلہ ٹیفینیٹلی خراب ہوگا اگر کسی کی سکن سینسٹیو ہے تو دانے والے نکل آئیں گے یہ ہو گیا پلاسٹ میں ہمارے پاس ہے جی بیس روپے والا ہو گیا چاریس روپے والا دس روپے والا کمپیریزون ہو گیا بیچ میں رہ گیا ہے تیس روپے والا ہمارے پاس یہ سویٹ چیلی یہ بھی اچھے خاصی بڑی کمپنی ہے اس کو ہم دیکھ دیکھیں یہ ہے تیس روپے والے سوپر کرسپس اور یہ ہے نائی تیس روپے والے بس یہ ہی ہے یہ بیس یہ چاریس روپے والا ہے ویوی اور یہ بیس روپے والا لیز ہے اور یہ تیس روپے والا کرسپ ہے ان تینوں کی جو کوالیٹی ہے نا جتنے اندر سیزن ڈالی ہوئے ہیں کرسپ ہے یا لیز ہیں یا ڈالے ہوئے ہیں انیس بیس کا فرق ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاریس روپے میں بہت کوئی زیادہ ہیں اور تیس روپے پہ بہت کم ہیں دس روپے حالانکہ ہیں دس روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس میں ایک عدد روٹی آ جاتی آپ کی تو یہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ایک دو چپس کا فرق ہے سیم اسی طرح سے اگر اس سے نیچے ہم بیس روپے پہ چلے جائیں تو بیس روپے والے چپس میں بھی کوئی خاصا اس کے ساتھ ڈیفرنس نہیں ہے یہ اس میں بھی پانچ بڑے کرسپ کے اندر باقی سارے چھوٹے چھوٹے ڈالے ہم ہیں اور اس کے اندر بیس روپے والے میں یہ ہے کہ بڑے والے چپس زیادہ ہیں تو کوانٹیٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اب ہم ان کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ سیم پہلے جو ٹیسٹ ہوتا تھا بلکل وہی ٹیسٹ آ رہا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس جیلیز ہیں یہ ہیں جگلز یہ چیلی میلی یہ پہلے بھی دس سور پہ کی آتی ہے جگلز کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں نا اس کے اندر ہیں جی ٹوٹل یہ تین جگلز بیزاز بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ٹوٹل ہیں اس کے اندر تین عدد سائز بھی کام ہوا ہوا ہے کوانٹٹی بھی کام ہوا ہے آل موسٹ یہ نا پانچ اس کے اندر لازمی ہوتے ہیں پانچ سے بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں اور اب یہ تین ہے اس کے اندر اور یہ سائز ان کا اچھا خاصا چھوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں جو انگلی کی ٹی پہنا اس سے بھی یہ چھوٹا ہے مطلب پہلا جو پوشن ہے نا اس کا بھی ہاف ہے ٹیسٹ کہہ لیتے ہیں میٹھا میٹھا ٹیسٹ آ رہے ہیں بلکل بھی قوالیٹی وہ نہیں ہے ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مگا نہیں آیا کھا کے یہ ہمارے پاس بیریز یہ اس طرح بھی چیزیں لڑکیوں کو بڑی پسند ہوتے ہیں چیزیں ملی اور یہ بیریز اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کتنی ہیں بیریز تو اچھی خاصی نکل آئی ہیں یہ نکلی ہیں جی پانچ مطلب دو روپے کی ایک پڑی ہے بیری چار بلک ہیں اور ایک ریڈ ہے یہ پتہ نہیں کلر کمبینیشن ایسا کیوں رکھا ہاف آف کر لیتے ہیں کچھ بھی خیر ان کا سائز بھی چھوٹا ہوا ہے بہت چھوٹی ہیں یہ ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اچھا مجھے ایک تو میٹھی چیزیں پسند نہیں ہے اتنی کھانا تو میٹھی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہائی فائے ہونا وہ مجھے اچھی لگتی ہیں مطلب ہائی فائے کا مطلب ہے کہ بنی ہوئی بہت اچھی ہو لیول کی قوالیٹی جن کی اچھی ہو تو وہ چیز اچھی لگتی ہے تو یہ بہت میٹھی مجھے لگ رہی ہے اور کوئی ٹیسٹ نہیں ہلکا سا اگر کھٹا سا ٹیسٹ رہے ہیں تھوڑا کوئی اور بھی ٹیسٹ رہے ہیں یہ نہیں کہ موہ میں لگے کہ صرف ٹی نہیں گھول رہی ہے تو ان کا وہ حساب کتاب ہے کیونک خاص ٹیسٹ نہیں آرہا تو یہ اوکی ہے میرے لئے مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگیں اب یہ ہے ہمارے پاس منی اوریو یہ بھی دس روپے کا ہے اس کو دیکھتے ہیں اوریو میں ہمارے پاس ہیں یہ چار اوریو بہت ہی منی کے منی ہیں بہت چھوٹے ہیں یہ اب ان کا ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں سیم ٹیسٹ ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے صرف کوالٹی گم ہوئی ہے اب ہم آجاتے ہیں کینڈیز کی طرف کینڈیز ہیں جن کی ایک ایک روپے دو دو روپے کیمت بھی بڑی ہوئی ہے اور اب ہم سائز دیکھ لیتے ہیں سائز کتنا ہے واہ بھائی واہ یہ دیکھیں جی اتنی سی کینڈی نکلی ہے پہلے جو کینڈیز نکلتی ہوتی تھی ان کو کم سے کم پندرہ بیس منٹ تو بچے کھاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ آرام سے انہوں نے توڑنا نہیں ہے کینڈی کو مموں میں اور کھاتے رہنا ہے یہ آپ ڈالیں گے پندرہ سیکنڈ بھی نہیں نکالے گی دو سیکنڈ میں ختم اتنا سائز ہے اس کا چھوٹا سا پیسے بڑے سائز کام ہوا اب ہم کوالٹی ہی ٹیسٹ کر لیتے ہیں جیلی کا آرہ ہے جیلی کا آرہ ہے لیکن جیلی والی اور بہت مینے کینڈیز کھائی ہیں اور طرح کی لیکن وہ کچھ دیر موں کے اندر ٹیسٹ رہتا ہے یہ آپ جیسی کھائیں گے یہ دو سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس کا ٹیسٹ آپ کے موں سے ختم ہو جائے گا تو آپ کو پانچ سیکنڈ کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی ٹافی کھائی ہوئی ہے سیم یہ ہی ہے پرپل میں سائز وہ ہی ہر چیز وہ ہی اب ہم آجاتے ہیں مشہور زمانہ جو ہے نا ٹافی کھوپرا کے اوپر ایک بلو کلر کی ہوتی تھی سپیس سر جو مجھے بہت پسند تھی لیکن اب بیسی سپیس سر نہیں ملتی بہت اگر کئی سے ملے بھی نہ تو وہ عجیب سی ہوتی آپ سے کھائی نہیں جاتی پہلے زمانے میں جو سپیس سر ہمارے بچپن میں آتی وہ بہت کمال ہوتی تھی اب ایسی نہیں آتی فیلال جی کھوپرا چاہے کر لیں آپ سائز اچھا خاصا کام ہو ہوا ہے شکل عجیب ہوئی ہے پہلے ایسی نہیں ہوتی تھی اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کھوپیز ہوں ریجنل نہ ہوں وہ جو کھوپرا ہوتی تھی اچھا خاصا اس کے اندر سے کوکونٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی تھی خیر کھا کے دیکھ لے دیں شاید کوکونٹ نکل آئے یہ اس کھوپرا کے قریب قریب بھی نہیں ہے کہیں پہ جو ہم نے پہلے کھائی ہوئی ہے جو پہلے آتی تھی نا اس مہنگائی کے دور سے ہمارے بیسپن میں یہ اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے بلکل اچھی نہیں ہے اب آجاتے ہیں ہم ایک ادر لالی پاپ کے اوپر یہ لالی پاپ آتے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک اوپے کا دو اوپے کا سائز میں بہت بڑا لگ رہا ہے شاید اندر سے کچھ اچھی چیز نکل ہے تو دیکھتے ہیں یہ لالی پاپ یہ لالی پاپ اس کے نیچے والی سٹکیوں اور لنبی کے شاید دوسری پہ پیسے لگائے ہیں اوپر یہ کیا بنایا ہے اور کیا کیا ہے کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو اگر پتا چلے تو بتائیے کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہے شاید ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہو دیکھ لیتے ہیں اور یہ بہت بہت بڑی ٹوفی کوئی کینڈ کوئی لولی پاپ نہیں ہے چھوٹا ہے سائز میں یہ صرف میٹھا ہے اور کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا وہ چینی گھول کے جیسے کسی میں پانی میں ڈال کے اور اسے بنا دیا ہو اور اوپر سے رنگ ڈال دیا ہو بس یہ ہے باقی کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا تو یہ ہے جی پل میں لاکھے ساری چیزیں آج کی اور یہ آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پیسے بڑے ہوئے ہیں کوالٹی کام ہوئی ہوئی ہے چیزوں کی کوانٹری کام ہوئی ہوئی ہے آپ بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی آج کی ویڈیو باقی تمام ویڈیو سے تھوڑ سی ڈیفرنٹ ہے بتائیے آپ کو کیسے لگیں نیکسٹ رائسی ویڈیوز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے باقی اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسرائب کر دیں بل آئیکن کو پرس کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ